بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبات مضمون ہے ہمارا اردو بطور دفتری زبان اور اس میں آج اسطلاحات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں علمیہ پر عزیز طلبہ و طالبات علمیہ سے کیا مراد ہے علمیہ کی اسطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ نے علمیہ کا لفظ سرور سنا ہوگا علمیہ علم علف لام میم یعنی جب ہم رنج کی بات کرتے ہیں دکھ کی بات کرتے ہیں جیسا کہ غالب نے کہا تھا رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کے آساں ہو گئیں تو آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ علمیہ کا طولب علم سے ہے لیکن بطور اسطلاح اس کے مفہوم میں کیا کیا فرق رونما ہوتا ہے اور علمیہ بطور اسطلاح کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں عزیز طالبات علمیہ ٹریجڈی یونانی لفظ ٹریڈ گوڈیا سے مشتق ہے یعنی اس سے نکلا ہے اس سے اس کو اشتقا کیا گیا ہے اس کا مطلب بکر گیت ہے یعنی بکریوں والا گیت خود یونانیوں کو بھی اس کے صحیح معنی معلوم نہ تھے بظاہر یہ لفظ یا استعمال جو ابتدائی حالت میں شاید کوئی رسم ہو مگر اتنی پرانی کہ اس کے معنی گم ہو چکے تھے عام طور پر لفظ ٹریجڈی کا ترچھما علمیہ ہی کیا جاتا ہے معروف عدیب نیاز فتح پوری انہیں ٹریجڈیا کے لیے ٹریجڈی کے لیے خزنیا کی اسطلع استعمال کی تھی جو کہ اس طرح سے مقبول نہ ہو سکی جس طرح سے علمیہ کی اسطلع مقبول ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اسطلع جو ہے وہ ابتدائی معنوں میں کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن زمانے کی گردش اس کے کیا معنی متعین کر دیتی ہے خود ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ لفظ دیا ان کو بھی پتہ نہ ہوگا جیسا کہ علمیہ کا مطلب بکر گیت یعنی بکریوں والا گیت اور بات میں یہ جو ہے لفظ ٹریجڈی کے لیے استعمال ہو جانے لگا ٹریجڈی مسئلہ غم جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو عمومہ ٹریجڈی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو وہ علمیہ ہی استعمال کیا جاتا ہے ایڈورڈ اے رائٹ ایک مشہور نکار اس نے قدیم جنانی ڈراموں کے حوالے سے لکھا ہے کہ قدیم ینانی ڈراموں میں ہیرو دیوتاؤں کے خلاف نابرد آزمہ ہوتا تھا اور ہار جاتا تھا جنانی ڈرامے کا ہیرو ہیرو تو اس کو زندگی زندگی کے تزاد کو تاثر دینے کے لیے علمیہ میں تربیہ کے اناثر بھی شامل کر لیے جاتے ہیں لیکن یہ جو علمیہ ڈراما ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں استعمال کی جاتے ہیں جی تالباد جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ایڈورڈ ایرائٹ کی تعریف پیش کی تھی جو کہ ابو اثر حفیظ صدیقی نے اپنی کتاب کشاف تنقیدی اسطلاحات میں پیش کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اہدِ الیزبت کے جب انگریزی ڈرامے پیش ہو رہے تھے تو اس میں ہیرو جو ہے وہ اپنی ذات کے کسی حصے سیرت کے کسی خلا اپنے کردار کی کسی فروغزاشت یا خامی کے خلاف جنگ کرتا تھا اور ہار جاتا تھا جدید ڈرامے کا ہیرو اپنے ماحول سے برسرے پیکار ہوتا ہے اور ہار جاتا ہے غرض یہ کہ علمیہ کو فرد کی یہ شکست ہی علمیہ بناتی ہے اور ادھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ایک برطر طاقت ہوتی ہے جس کے مقابلے میں وہ شخص یا وہ ہیرو جو ہے وہ ناکامی سے دو چار ہوتا ہے عزیز دلوہ طالبات یہ جو یونانی اسطلاح ہے ڈراجڈی اور جس کا ترشمہ ہم نے کیا علمیہ جب جب ہم وہ نقل نقل مقابلے دلوہ دلوہ میں دوسری قسم کی شاعری کو رزمیہ کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رزمیہ شاعری بھی کسی حد تک ٹریجڈی سے مشابہ ہے کہ یہ بڑی سیرتوں اور ان کے کارناموں کی الفاظ کے ذریعے سے نکل ہے لیکن اس لحاظ سے یہ مختلف ہے کہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی بہر کو استعمال کرتی ہے اور یہ بیانیاں ہیں توالت میں بھی وہ مختلف ہیں کیونکہ ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہے کہ حد تل امکان اس کا عمل شاعری میں صرف ایک گردش کی حدود کا یا اس کے قریب قریب وقت کا پابند رہے یعنی جب ہم ٹریجڈی کو دیکھتے ہیں تو توالت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ حد تل امکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حدود کا یا اس کے قریب قریب وقت کا پابند رہے یعنی صبح سے شام تلق لیکن رسمیہ شاعری میں عمل کے ایسے وقت کی کوئی قید نہیں ارستو نے ڈراما کی اساس انسانی آمال پر استوار کی تھی اور اسی سے اس نے علمیہ اور تربیہ میں امتیاز کرتے ہوئے علمیہ کو آلہ سیرتوں اور تربیہ کو بری سیرتوں کی نقل قرار دیا تھا بقول اس کے ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ آمال کی نقل ہے ارستو نے نفسیاتی بسیرت کی حامل گہری بات کی ہے کیا کہتا ہے ارستو کہتا ہے انسانوں کی نقل کہ ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ آمال کی نقل ہے شخصیت کے خارچی مظاہر سے عبارت ہے جبکہ شخصیت کے داخلی محرکات آمال کی نقل قرار پاتے ہیں بلفاظے دیکھر ارستو ڈراما میں کرداروں کے ظاہر کے برقس ان کے باطن کی اکاسی کا قائل ہے اسی وجہ سے شاید ارستو نے اپنا نظریہ کے تھارسز بھی پیش کیا ارستو اپنے عمال کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کی راحت اور رنج کی کیونکہ راحت جو ہے وہ عمل میں مزمر ہے عمل میں پوشیدہ ہے اور وہ خیر مطلق جو زندگی کا مقصد خاص ہے وہ بھی ایک ہی طرح کا عمل ہے صفت نہیں ہے اور انسانوں کے برقس اتوار میں محض ان کی سیرتیں یا صفات شامل ہوتی ہیں راحت یا ان کے برقس انہیں اپنے عمال سے ملتا ہے بس ٹریجڈی اتوار کی نقل کرنے کی خاطر عمل کی نقل نہیں کرتی کیونکہ عمل کی نقل میں اتوار کی نقل بھی بے شک شامل ہوتی ہے اس لیے عمل اور رودات ٹریجڈی کا مقصد خاص ہے یعنی ارستو نے کیا کہا ارستو نے یہ کہا ایک تو اس نے بہت گہری بات کی کہ ٹریجڈی جو ہے وہ انسانوں کی نقل نہیں بلکہ ان کے عمال کی نقل ہے پھر وہ جب بات کرتا ہے زندگی کے عمال کی تو اس میں بھی اس کا جو نظریہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کی راحت اور رنج کی کیونکہ راحت عمل میں مصمر ہے کہ چاہے راحت ہو یا رنج ہو یہ دونوں چیزیں کس سے وابستہ ہیں عمل سے وابستہ ہیں اور خیر مطلق یعنی اس نے بھی کہا کہ خیر مطلق ہی زندگی کا مقصد ٹھہرا اچھائی ہی زندگی کا مقصد ہے وہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے یعنی اچھائی کرتے رہنا کسی کے کام آنا کسی کو سہولت دینا کسی کو راستہ دکھانا نیکی کرنا یہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے اور انسانوں کے عطوار میں محض ان کی سیرتیں یا صفات شامل ہوتی ہیں اور اس میں سے راحت ملتی ہے یا رنج ملتا ہے اس کا انحصار اس کے اپنے آنبال سے ملتا ہے علمیہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے عرستو لکھتا ہے کہ ٹریجڈی کا ڈھانچہ سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ ہونا چاہیے اور اس میں ایسے عوامل پیش کیے جانے چاہیے جو خوف اور ترس کے جذبات اُبھاریں کیونکہ یہ اس قسم کی پیشکش کا مقصود منصب ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولاں تو ٹریجڈی میں اچھے لوگوں کو خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے کیونکہ اس سے خوف اور ترس کے جذبات پیدا نہیں ہوتے بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نہ برے لوگوں کو بدحالی سے خوشحالی کی حالت میں آتے دکھایا جائے یہ انتہائی غیر علمیہ پلات ہوں گے کیونکہ ان پلاتوں سے ٹریجڈی کا کوئی بھی لوازمہ پورا نہ ہوگا یہ عمل نہ صرف ہماری انسان دوستی کو نہ گوار گزرے گا بلکہ ہم میں خوف اور ترس کے جذبات بھی پیدا نہ کر سکے گا یہی نہیں بلکہ ایک نکارہ آدمی کو خوشحالی سے بدحالی میں مقتلہ ہوتے نہ دکھایا جائے ایسی صورتحال ہماری انسان پرستی کو تو متاثر کرے گی مگر خوف اور ترس کے جذبات بھی نہیں اُبھارے گی عزیز طلبہ طالبات ارزتو نے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ٹرامو کے کردار اور ان کے عمل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو کہ برے ہیں اور وہ بڑے خوشحال ہیں اس طرح جو نیک شخص ہے جو اچھے عمل کر رہا ہے وہ غربت میں مبتلا ہے لیکن جب ہم اس کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سچائی کا پرچار کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہ محنت کا صلح ضرور ملتا ہے اچھائی کا صلح ضرور ملتا ہے ان باتوں کو ان مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو علمیہ ڈراما پیش کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ارستو کی بات کا خائل ہونا پڑے گا کہ بدحالی کے جو برے لوگ ہیں ان کو بدحالی سے خوشحالی کی حالت میں آتے نہ دکھایا جائے کیونکہ یہ پھر علمیہ پلاٹ نہیں ہوگا اور اسی طرح جو اچھے انسان ہیں ان کو خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے یعنی کہ اچھائی کا صلح اچھا ہی دکھایا جائے اور برائی کا صلح برائی دکھایا جائے عزیز دلوہ و تالبات آپ کو پتہ ہے کہ یہ قدیم یونانی ڈرامے جو پیش کیے جاتے تھے جو علمیہ پیش کیا جاتے تھے بلہمو مارو فساتیری یعنیم تاریخی کرداروں اور باقیات پر مبنی کہانیوں پر مشتمل ہوتے تھے اور ان ڈراموں کا حصہ رقص اور موسیقی ہوتا تھا اب ان علمیوں میں ہیرو کوئی بہت ہی سربر عورتہ یعنی بہت عزت والا شخص کوئی برگزیدہ ہستی یا صحبہ اقتدار شخص ہوتا تھا اس کی خوبیوں اور صفات کا ہاتھا ناممکن تھا اس کا مقدر یہی ہے کہ نامساد حالات سے کبھی ہار نہ مانے اور آخری دم تک ڈٹ کر مقابلہ کرے تاکہ شکست کھا کر بھی اخلاقی طور پر فاتے دکھائی دے علمیہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارز کی اس سب سے اہم نام ہمیں ارستو کا ملتا ہے اور ارستو نے اپنی کتاب بوٹیکہ میں علمیہ شاعری کے جب نکات پیش کی ہیں ہیں جب شاعری کی قسمیں پیش کی ہیں علمیہ ہے ہزنیہ ہے رسمیہ ہے تربیہ ہے تو اس نے اس کے بارے میں بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ علمیہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس نے بتایا ہے کہ علمیہ شاعری میں جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا اگر ہم جو ہے ڈراما جو سٹیج پہ دکھا رہے ہیں اس میں بھی علمیہ کے کرتار جو ہیں وہ اس طرح نہ ہوں کہ ایک جو شخص محنت کرتا ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اس شخص کو ہم دکھائیں کہ وہ پریشانی کا شکار ہے اور اسی طرح ہم یہ دکھائیں کہ برے شخص جو ہیں وہ خوشحالی میں مبتلا ہے یعنی ہمیں ان تمام چیزوں کو متنظر رکھنا پڑے گا عزیز طلبات ہم بات کر رہے تھے کہ علمیہ کے حوالے سے جو تین اہم نام ہیں یونانی فکر میں سب سے اہم نام ارستو کا ہے اس کے بعد ہمیں افلاتون اور زکرات کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے طلبات آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یونان میں ڈرامائی انداز میں یعنی ڈرامے کی شکل میں کچھ ڈرامے پیش کیے جاتے تھے کہ جس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو شخص اچھائی کو بیان کر رہا ہے اس کی کامیابی نصیب ہو ارستو نے اس حوالے سے اپنی کتاب بوتیکہ میں بار بار اظہار خیال کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی کا ڈھانچہ سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ ہونا چاہیے اور اس میں ایسے عوامل پیش کیے جانے چاہیے جو خوف اور طرز کے جذبات اُبھاریں کیونکہ یہ اس قسم کی پیشکش کا مخصوص منصب ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولاں تو ٹریجڈی میں ایسا کہ پہلے بھی ارز کیا کہ اچھے لوگوں کو خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے کیونکہ اس سے پھر ہم میں خوف اور طرز کے جذبات نہیں پیدا ہوتے بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب اچھے لوگوں کو اسمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس طرح کے جو پلارٹ ہیں عزیز طلبات یہ خیر علمیہ پلارٹ ہوں گے کیونکہ ان پلارٹ وں سے ٹریجڈی کا کوئی بھی لواسمہ یعنی اس کے جو لاسمی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی یہ عمل نہ صرف ہماری انسان دوستی کو ناگوار گزرتا ہے بلکہ اس سے ہم میں خوف اور ترس کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہی نہیں بلکہ ایک نکارہ آدمی بھی خوشحالی سے بدھالی میں اگر مبتلاہ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہماری انسان پرستی یا ہماری جو ہیرو پرستی ہے اس کو ضرور متاثر کرتا ہے ارستو نے علمیہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تربیہ کے حوالے سے اس نے بہت کچھ لکھا آج 21 صدی میں اگر ہم ارستو کے تمام خیالات سے بے شک ہم 100 فیصد ان کو درست تو نہیں تسلیم کر سکتے لیکن اس میں بہت حد تک سچائی موجود ہے ارستو کے محاصر ڈراما نگاروں میں یوری پیڈس ایچی لیز سو فوکلیز کے علمیہ اور تربیہ جو دیکھے تو ان میں جو مشترک اناثر ہیں ان سب نے اور ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جو ان کے مشترک اناثر پر بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یونان میں علمیہ اور تربیہ ڈراموں کی دو اقسام تھی یعنی دو جدہ گانہ اقسام تھی علمیہ اور تربیہ اسی وجہ سے ارستو نے جہاں جہاں بھی بات کی ہے علمیہ کی علیدہ سے بات کی ہے اور تربیہ کی علیدہ سے بات کی ہے ہم اپنے ہاں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں علمیہ اس ڈرام میں فلم ناول افسانہ یا روداد کو کہتے ہیں جس کا انجام ہیرو یا ہیروین کی موت پر ہو یا ان کی شادی نہ ہو سکے جب کہ ارستو کے تصور علمیہ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں اس کے اس کے نزدیک تو صرف علمیہ جو ہے وہ انسانی عمال کی نقل ہے یعنی آپ نے ازیز طلبات آپ نے اپنی زندگی میں ٹی وی پر بہت سے ڈرام یں دیکھے ہوں گے آپ بتائیے کہ آپ کی نزدیک ٹریجی کیا ہے علمیہ کیا ہے عام عوام کی بات ہم کریں تو ہماری نزدیک وہ ڈراما علمیہ ہوگا وہ فلم جو ہے علمیہ ناصر سے بھرپور ہوگی جس کا انجام جو ہے وہ ہیرو کی موت دکھا دیا جائے ہیروین کی موت دکھا دیا جائے یا کسی وجہ سے دونوں کا ملاب ناممکن ہو جب ہم اچھائی کو شکست ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں علمیہ محسوس ہوتا ہے جب کہ عرستو کے نزدیک علمیہ جو ہے وہ عامال کی نقل ہے سکرات کا فلسفہ افلاتون کے وساط سے دنیا تک پہنچا عرستو نے افلاتون کے نظریات تو اسطلاحات کی اثر نو تشری کی آپ جانتی ہیں کہ عرستو کا شاگر تھا فلسفہ اور افلاتون کا شاگر سکرات عرستو وہ پہلا یونانی مفقر تھا عرستو کا شاگر افلاتون تھا اور افلاتون نے عرستو کے نظریات و اسطلاحات کی نئے سرے سے تشریح کی ہے عرستو وہ پہلا مفقر ہے یونانی مفقر ہے جس نے عدب اور شاعری پر مفصل اظہار خیال کیا ہے اس کی کتاب ہے پویٹک جس کا عزیز ایمن نے ترچمہ کیا بوتیکہ کے نام سے ساری کی ساری شاعری پر مشتمل ہے یا پھر ڈرامے کے بارے میں اور طالبات اور بات بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں منظوم ڈرامے بھی پیش کیے جاتے تھے یعنی گاہ کر ڈرامے جو ہیں یا کوئی ایج کے پیچھے جو تھا وہ منظوم انداز میں پیش کرتا تھا اور اس پر آگے کردار نگاری کی جاتے تھی اس کتاب نے میں عرستو اور اس کے مختلف اجزاء کے بارے میں کترائے دی ہے اور وہ علمیہ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ علمیہ ایک ایسے عمل کی تقلید ہے جو سنجیدہ اور مکمل ہو اور ایک مناسب عظمت رکھتا ہو اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہو اس کی حیات بیانیاں ہونے کے وجہ ڈرامائی ہو اور وہ ترنم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تذکیہ کا موجب ہو عرستو کے نزدیک علمیہ ایسے عمل کی تقلید ہے یعنی نقل ہے بار بار وہ عمال کی نقل کو علمیہ کہتا ہے اب وہ علمیہ کس کو کہہ رہا ہے کہ ایسے عمل کی تقلید جو سنجیدہ ہے مکمل ہے یعنی اس میں مزاقہ انصر شامل نہیں ہے جو سنجیدہ ہے مکمل ہے اور ایک مناسب عظمت رکھتا ہے اور اس کے جو مختلف حصے ہیں وہ زبانوں بیان کے مختلف وسائل سے سجے ہوئے ہیں اس کی حیرت بیانیاں ہونے کی بجائے ڈرامائی ہے اور وہ ترنم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تذکیئے کا موچب ہے اس کو ہم علمیہ کہتے ہیں عزیز طالبات آپ پہ واضح ہوا کہ عرستو کے نزدیک علمیہ کیا ہے یا علمیہ بطور اسطلاع کن کن معنوں میں رائچ رہی ہے عزیز طالبات آپ نے بھی مختلف جو جنانی ڈرامے لکھے گئے ان کے تراجم ہو چکے ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کن کن صفات کی وجہ سے ہم کسی ڈرامے کو علمیہ کا نام دے سکتے ہیں عرستو علمیہ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ علمیہ میں ابتدا وست اور انتہا ہونی چاہئے یعنی ایک ایسا ڈراما ایک ایسی فلم اگر آج کے زمانے میں تو پہلے اس کا آغاز ہو پھر اس کا جو ہے وہ وست ہو کہ درمیان میں کون سے عمال جو ہیں وہ انجام پذیر ہو رہے ہیں اور پھر اس کا کیا انجام ہو رہا ہے اس کی انتہا کیا ہے ارستو کے خیال میں علمیہ میں ربط کا ہونا ضروری ہے ابتدا سے لے کر اتمنان بخش نتائج تک پہنچ ضروری ہے اس کی حید ٹرامائی ہونی چاہیے ارستو پلارٹ اور کردار کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے پلارٹ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اس کے نزدی پلارٹ انسانی آمال کی کڑیوں کا سلسلہ ہے وہ لکھتا ہے یعنی ان کے نزدیک کیا ہے جیسا کہ بار بار میں نے گزارش کی کہ ارستو کے نزدیک علمیہ آمال کے نقل ہے انسانی زندگی کے جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تو اس کو بھی بہت سے غموں سے واسطہ پڑتا ہے تو اور پھر وہ جو ہے اور ایک اور شاہی نے کہا تھا کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجے حوادت سے اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے یہ تو عام زندگی کی بات ہے عام زندگی کا تو جو پلارٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو قاتب تقدیر کے ہاتھ میں ہے اگرچہ کچھ معاملات میں ہم خود مختار ہیں ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں یعنی محنت سے تقدیر بدل سکتی ہے لیکن کچھ عامال میں انسان جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے وہ مجبور محض ہے تو وہ آسمائشیں وہ علمیت و مقدر ٹھہرے لیکن یہاں جو بطور اسطلعہ ایک بات ہو رہی تھی اور جس کے بارے میں ارستو نے اپنی کتاب بوتی کا یعنی پویٹک میں اظہار خیال کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ علمیت ڈراما وہ ہوگا یا علمیہ ہو ہوگا جس کا ایک آغاز ہوگا ایک وست ہوگا اور پھر اس کا انجام ہوگا یعنی ارستو کے خیال میں علمیہ میں ربط کا ہونا ضروری ہے ابتدا سے لے کر اتمنان بخش نتائج تک پہنچ ضروری ہے اس کی حید جو ہے وہ ڈرامائی ہونی چاہیے ارستو پلارٹ اور کردار کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے پلارٹ کو اہمیت دیتا ہے اس کے نزدیک پلارٹ انسانی آمال کے کڑیوں کا سلسلہ ہے کیا ہے کہ انسانی آمال ہے جو ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے دوسرے سے تیسرا جڑا ہوا ہے اور ارستو اس درامائی انداز میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان آمال میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کو وہ علمیہ کا نام دیتا ہے پہلے بھی میں نے ارز کی تھی کہ ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ آمال کی نقل ہے عزیز طلب و طالبات ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ کوئی بھی عدب میں اظہار ہو چاہے افسانہ ہو چاہے ناول ہو چاہے شاعری ہو شاعری میں چاہے غزل ہو چاہے نظم ہو اور نصر میں آپ ڈراما لے لیں داستان لے لیں کوئی بھی عدب جو ہے وہ خلا میں تخلیق نہیں پاتا وہ چونکہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اور معاشرے سے جنم لینے والے سانحات اور اس کے کردار بنتے ہیں کہیں کہیں مبالغہ کا انصر شامل ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں ان ڈراموں کی بنیاد تب ایک بار تو ہمارے اساتیر بن جاتے ہیں تب ہمارے ہاں جو مختلف داستانے ہمارے ہاں رائچ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں لیکن جتنے بھی ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اگرچہ وہ عدیب کے ذہن کی پیدا وار ہوتے ہیں لیکن وہ عدیب جو ہے وہ ڈراما رائٹر جو ہے وہ ڈراما لکھنے والا ڈراما نگار جو ہے افسانہ نگار جو ہے فلم نگار جو ہے وہ اپنی کہانی کا مواد اپنے ارد گرد سے اپنے معاشرے سے ہی لیتا ہے اور پھر اس کو ڈرامے کی شکل میں پیش کر دیں افسانے کی شکل میں پیش کر دیں ناول کی شکل میں پیش کر دیں تو بظاہر وہ ان انسانوں کے عامال کی نکل ہو جاتا ہے یعنی جو بھی چیز لکھی جاتی ہے اگر ایک لحاظ سے چونکہ وہ واقعہ رونمہ ہو چکا ہوتا ہے اس رونمہ ہونے والے سانہے سے وہ اثر قبول کیا جا رہا ہوتا ہے تو عزیز طالبات تو وہ بظاہر وہ عامال کی نکل ہو جاتا ہے ارستو نے یہاں بھی علمیہ کے حوالے سے بات کی ترہن یعنی رہم اور خوف کی بات کا جہاں کہیں انتاثرات کا ذکر کیا ہے اس نے رہم کا لفظ پہلے اور خوف کا لفظ بات میں استعمال کیا ہے یعنی ترہن رہم کے جذبات علمیہ کے ہیرو کے مسائب سے سب سے پہلے رہم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ترہن بہت سے اپنے ٹرام دیکھ ہوں گے بہت سے ناول پڑے ہوں گے بہت سے افسانوں کا متعلق کیا ہوگا بہت سے فلم یں دیکھ ہوں گی تو ترہن بات فو ٹرام جس میں ہیرو کو انجام جو ہے وہ کسی علمناک حادثے پر ہو رہا ہوتا ہے ہیرو ہیرو ہیروین جو ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کو مسیبتوں میں مبتلا دکھا دیا جاتا ہے تو ایک علمیہ جنم لیتا ہے یعنی ہمارے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم اس منظر پر یا اس ڈرامی کو دیکھ کر خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اتبار سا اٹھ جاتا ہے کہ دنیا میں اچھائی بدلہ جو ہے اس طرح سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ خوف یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہیرو ہے وہ مسائب کا شکار ہو رہا ہے تو اسے ایک خوف کا تاثر بھی جنم لیتا ہے اور پھر ارستو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ترہم خیز مسائب کو ہوتے ہیں جن کا سبب ہیرو کے اکربہ اور دوست ہوتے ہیں یعنی جب اپنوں سے جو ہے وہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یعنی جب اپنے ہی سادشیں کرتے ہیں اور جن پر آپ بڑا بھروسہ کرتے ہیں وہ ہی آپ کو تکلیف میں اکتلا کرتے ہیں وہ ہی آپ کو تکلیف میں دیکھ دیکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا جو علمیہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے علمیہ چونکہ ایک خاص ٹرامائی عمل سے پیدا ہوتا ہے اس کا زیادہ تر بوچ علمیہ کے مرکزی کردار پر ہوتا ہے اس کا انجام تو علمیہ ہوتا ہے لیکن وہ مقدر کا سامنا جس بہادری سے کرتا ہے وہ اس کو علمیہ کا ہیرو بناتا ہے یعنی عزیز طلبہ و طلبہ ہم نے دیکھا اور خاص طور پر ارستو کے حوالے سے ہم نے علمیہ کا جائزہ لیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ علمیہ کے اسطلح یونان سے آئی اور اس کے جو علمیہ کا لفظ جو ٹریجڈی سے نکلا ہے تو ٹریجڈی کا لفظ بھی دراصل یونانی لفظ سے ماخوز ہے اور علمیہ ان ڈراموں کو کہا گیا جو زمانے میں یونانی فکر میں ارستو فلاتون اور سکرات کے زمانے میں وہ پیش کیے جاتے رہے ہیں اور اس میں جو انسانوں کی کرداروں کی نکل کی جاتی تھی ان کے عامال کی نکل کو ارستو نے علمیہ کے نام لیا اور علمیہ وہ ڈراما ڈھہرا کہ جس میں جو ہیں دکھ پہنچانے والے اپنے ہی دوست تھے اپنے ہی رشتے دار تھے اور جو کسی شاعر نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے دل میں دکھ کا تحصر زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے اور رحم اور خوف کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو عزیز طالبات اسطلاحات کے حوالے سے جو آج اسطلاح ہمارے زیرے گور تھی وہ تھی علمیہ آپ نے یونانی علمیوں کا مشاہدہ کرنا ہے کہ کس طرح سے علمیہ ڈرامی جو تھے وہ پیش کیا جاتے تھے اور ویسے یعنی عام زندگی میں جب ہم علمیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ علمیہ کا استعمال جو اسطلاح کے حوالے سے اس کے معنی ہے اس حوالے سے نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں علمیہ جو ہے وہ کسی بے دکھ برے واقعات کو کہا جاتا ہے کسی سانہ کو کہا جاتا ہے جہاں کسی بھی انسان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس علمیہ کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے علمیہ پہ عرستو نے ہی لکھا تھا اور آج بھی ہم عرستو کی کتاب جو ہے پورٹک اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اس کے باتوں سے وہ سو فیصد جو ہے وہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو زندگی کی خوشی ہے یا اس کی راحت ہے یا رنج ہے یعنی خوشی یا دکھ دونوں دونوں جو ہیں وہ کسی عمل کی پیداوار ہے اور زندگی کا اصل گیا ہے زندگی کا اصل ہے خیر مطلق اچھائی نیکی اور وہ بھی ایک طرح کا ہی عمل ہے اور راحت یا جو تکلیف ہے وہ بھی ہمیں دراصل عمال سے ہی ملتی ہے تو جو جب ہمیں کسی ایسے عمل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس میں ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ علمیہ ہے جی طالبات آپ نے جانا کہ اسطلعہ جو ہیں وہ کس حد تک ضروری ہیں کسی بھی عدب کو جو ہے چاہے عدوی لحاظ سے پرکھنا ہو کسی بھی زبان کو عدوی میار پر پرکھنا ہو یا سائنسی میار پر پرکھنا ہو اس میں اسطلاحات کا بڑا دخل ہوتا ہے خاص طور پر جب ہم نے ایک زبان کے تراجم دوسری زبان میں کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اسطلاحات کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو معافظ ضمیر ہے وہ جو اسطلاح ایک لفظ کے پیرائے میں وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے اس کے لئے بعض وقت ہمیں ایک ایک دو دو تین تین پیرا گراف اس کی وضاحت کے لئے لکھنے پڑتے ہیں لیکن ایک واقعہ جو ہے یا ایک اسطلاح جو ہے اس سارے معافظ ضمیر کو بیان کرنے میں اہم گردہ عدا کرتی ہے عزیز طالبات یہ کچھ کتابیں دے گئی ہیں جن سے ہم نے مدد لی ان میں عبو العجاز حفیظ صدیقی کی کتاب کشاف تنقید اسطلاحات اور یہ طالبات آپ سب کے پاس ہونی بھی چاہیے یہ کتاب اسطلاحات کے حوالے سے بہت ہی بنیادی کتب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے ڈاکٹر سلیم اکتر کی جو کتاب ہے تنقید اسطلاحات اس سے بھی ہم نے مدد لی اس کے علاوہ عزیز احمد نے جو ترچمے سے بھی ہم نے مدد لی اور اس ترچمے کو لاہور بک کھوم نے دوہزار چھ میں شائعہ کیا تھا سجاد باکر رزوی کی بہت اہم کتاب مغرب کے دن کی دی اسطلاح جو کہ مقتدرہ قومی زبان آج اس کا نام ادارہ کروگے قومی زبان جس کو کہا جاتا ہے اس سے بھی ہم نے اس سبق کو پیان کرنے میں مدد آ سکتی تو عزیز طالبات آپ بھی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیجئے جو اسطلاحات کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں مختلف لغت جو لکھی گئی ہیں اسطلاحات پہ ان کا مطالعہ کیجئے اور اس کے علاوہ جو ہے جو جنانی علمی پیش کیا جاتے رہے ہیں آج دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں آپ سے میں توقع کروں گی کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ جنان کے جو علمی ہیں جن کے تراجم اردو میں مجسر ہیں ان سے مدد لیں بہرحال آخر میں یہی کہوں گی کہ زندگی علمیہ اور تربیہ دونوں سے بستہ ہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں آگے بڑھنا ہوتا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں محنت کو شاعر بنائیے صدف نقوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ